اداب منصف ٹی وی کے خاص بولٹین سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیٹ لائنز پر جی ٹوینٹی جناس کی مندوبی نے حضرباد میں جنوم ویلی کا کیا دورہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے جانوروں کے تجربہ تحقیقی مرکز کا مشاہبہ گے ٹی آر نے کیا یادادری بھنگیر زلے کا دورہ ہینڈ لوم مارڈن سیلز شو روم اور ٹوائس پارک کا کیا افتتا تلنگانہ میں بی جے پی کا مہاچن سمپر کبھیان پروگرام پندرہ کو کھمم میں امید شیعہ اور پچیس جون کو ناگر کرنول میں نڈا کریں گے شرکت سائی سندھو فانڈیشن کو زمین الارٹ کرنے کا معاملہ ریونت رڈی نے ریاستی حکومت پر لگایا قوایت کی خلاف برزی کا احساب اور اس وقت سب سے بڑی خبر تلنگانہ کے وزیراعلا کیسی آر ناگر کرنول میں زلہ کلیکٹریٹ کا دفتر کا افتتا انجام دے رہے ہیں ہم آپ کو سیدھے لیے چھلتے ہیں وہیں پر موسیقی 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 انہوں نے اپنے کابینی رفیق جگدیش رڈی کے ساتھ چھوٹو پل منڈل کے کویالا گڑم میں ہینڈلو مارڈن سیلز شوروم کی تعمیر کا سنگی بنیاد رکھا گرین انڈسٹریل پارک میں با ایک وقت کابن سنتیں لگانے کی راہ ہموار کی سنتوں کے ساتھ ساتھ سکل ڈیولپمنٹ سینٹر کومن فیسیلٹی سینٹر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ انڈسٹریل ایریا لوکل آتھارٹی آفیس اور تلنگانہ انڈسٹریل فیڈریشن کے دفتر کا بھی استطاع کیا ٹوائس پارک کا بھی سنگی بنیاد رکھا تلنگانہ حکومت ایک سو چھے اکڑ ارازی پر ایک سو چھے پن کروڑ کی لاغت سے یہ پارک قائم کر رہی ہے ٹ bliss ڈیولپpowersでき چھے پارک一 unnecessary گاؤTu ملتا ہماری گاؤچ 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 وہ اپنی کنی اندھی پچکووندی بھو کتائن فلو ایچھے رائیثی لگا وچھ اندھی پچکووندی برماندن کنی سوشتینچنی آس کنی سوشتینچنے سوشتینچنے تیریگی مان راشترا میرے پیدھالی نیربازیل اداغی دور ایتھانی وہ اپنی راشترا پرمکتون ایک بلانس جو موڈل در وہ اندر انگیڑ کڑکنی نینا سنتوشن آپ اینجا چوزکوندی انکو ایک راشترا ملو شانتی بدلتا ہمیں پری لقشستو پری شملہ گوڑا فدہ پیتا گوڑا اپاری تلپنا کے فدہ پیتا گوڑا میرے اندر تو گوڑا وہ کا باغ اسوا میں فدہ پلو وہ کا پارٹنر مادرگا دیولپمنٹ لوے پارٹنر مادرگا میرے کلپ کونی مندر گوڑا ہم جتنے میرے اندر گوڑا ہیدرباد میں جواری جی چونٹی میٹنگز کے سلسلے میں انہوں نے غیر ملکی مندوبین نیا جس صبح شہر کی مضافات میں واقعے جنوم ویلی کا دورہ کیا انہوں نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے آئی سی ایم آر جنوم ویلی کا دورہ کیا جو کہ جانوروں کے تجربات کے لیے جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا تحقیقی مرکز ہے جی ٹوینٹی کے نمائندوں نے ویکسین کی تیاری کے حصے کے طور پر چھوٹے جانوروں کے ساتھ ساتھ بھیڑوں گھوڑوں اور دیگر بڑے جانوروں پر تجربات کے لیے دستیاب سہولیات کا بھی معاینہ کیا اس مرکز پر غیر ملکی نمائندوں نے کہا کہ اس مرکز میں جدید ترین تحقیقی سہولیات دستیاب ہیں موجود دنگاست کنیم یک ساتھ بھیڑوں گا جی جیسی ہیرین ساتھ بھیڑی چیزیں دنگاست کنیم یک سروی که شکرید یک ساتھ بھیڑی کنیم یک ساتھ بھیڑی تیرم кого بیڑی کے لیے کسی صورتی در اینکھائی ہی کیا آبانا میکنی در اینکھائی نیز کنید جو کنید مجھے ہیں راستی ہیں چیز مجھے ہیں نیز کنید جیسی کنید نفسی مجھے مجھے در اینکھائی در اینکھائی نیز کنید ریاست کی دہائی تقریبات کے زمن میں شاہمیر پیٹھ کے ترکہ پلی منڈل جنوم بیلی میں جو میں سنت کا انقاد عمل میں آیا اس تقریب میں تلنگانہ کے وزیر سی ملہ ریڈی زلک کلیکٹر اموہ کمار زیٹ پی چیر پرسن شرط چندرہ ریڈی اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر وزیر ملہ ریڈی نے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کہا کہ تلنگانہ ریاست میں سنتی ترقی کے ذریعے لوگوں کے او روزگار کی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں سنتوں کے قیام کے لیے اس رمیہ کاروں کو مرات بھی فراہم کی جا رہی ہے تلنگانہ راست میں منٹھیں غیر ملکی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوگا جسمانی اور ذہنی طاقت کے لیے بہت مفید ہے اور اسی تناظر میں غیر ملکی مندوبین نے حدرباد میں منقض ہونے والے جی ٹوینٹی اجلاس کے زمن میں آج صبح جوگا اور پرانائیم سیشن میں شرکت کی ان بیرونی مندوبین نے اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ یوگا سن اور پرانائیم کیا مرکز کے محکومے سہد اور خاندانی بہبود کے ایڈیشنل سیکریٹری لوہ گروال کے ساتھ اس محکومے کے افسران نے بھی پروگرام میں حصہ لیا میرک کے موقع پر اس ماہ کے آٹھ تاریخ کو ہریناتھ گوڑ برادران حیدرباد کی نامپلی نمائش میدان میں مچھلی کی دوائی تقسیم کریں گے سلسلے میں ریاستی وزیر طلعہ ثانی سرینی واسی آدب نے نامپلی نمائش میدان میں مچھلی کی دوائی تقسیم کے انتظامات کا معینہ کیا حکام کو ہدایت دی کہ وہ انتظامات کریں تاکہ مچھلی کی دوائی کے لیے آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ہریناتھ گوڑ برادران برسوں سے دمے کے مریضوں میں مچھلی کی دوائی تقسیم کر رہے ہیں ملک بھر کی کئی ریاستوں سے دمے کے مریض مچھلی کی دوائی کے لیے ہزاروں کی اتداد میں یہاں آتے ہیں کورونا کی وجہ سے تین سال سے مچھلی کی دوائی تقسیم نہیں کی گئی لیکن کورونا میں کمی کے باعث اس سال مچھلی کی عدویات کی تقسیم کا کام شروع کیا جائے گا ریاست کی دہائی تقریبات کے زیمن میں آج کھمم میں یوم سنت کا انقاد عمل میں آیا اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پی اے جے کمار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد نو سال عرصے میں ریاست میں ہزاروں سنتیں قائم ہوئی ہیں اور سترہ لاکھ افراد گروزگار کی مواقع بھی دستیاب ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں میں ماضی میں سنتوں کو برقی سربراہ نہیں کی جاتی تھی جس کی وجہ سے پاور ہالیڈے کا اعلان کیا جاتا تھا لیکن تلنگانہ حکومت سنتوں کو بلا کٹوتی برقی سربراہ کر رہی ہے اور ریاست میں فیکس کون کے قیام کی وجہ سے ایک لاکھ ملازمتیں دستیاب ہوئی ہیں اس تقریب میں رکون قانون ساس کانسل تیم ادھو سیڈ ڈولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمن کنڈا بالا کوٹیشور راؤ میئر پنکولو نیراجہ ڈپٹی میئر فاطمہ زہرہ اور دیگر نے بھی شرکت کی تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس تقریبات کے سلسلے میں آج سنتی ترقی دن منایا گیا ہے سلسلے میں جنگاؤں میں تلنگانہ انڈسٹریل پروگریس فیسٹیول کا انعقاد بھی عمل میں آیا ہے پروگرام کی صدارت ڈسٹرک ایڈیشنل کلیکٹر پرفل دیسائی نے کی اس موقع پر پرفل دیسائی نے بات کرتی ہوئی کہا کہ تلنگانہ حکومت چھوٹی اور بڑی سنتوں کی ترقی کے لیے مدد کر رہی ہے اور تلنگانہ ریاست سنتی میدان میں تیزی سے آگے وڑ رہی ہے جبکہ کارٹن کی سنت سے باوستہ سنتکار بلال نے کہا کہ سنتیں تلنگانہ کی ترقی میں کافی مددگار ثابت ہو رہی ہیں حکومت ٹی پاس اور ٹی ہب کے ذریعے سنتوں کی ترقی کے لیے مدد کر رہی ہے اس پروگرام میں صدر کومرس اپیلنگ گیا اور دیگر نے بھی شرکت کی ہم نے اکیس دن کے لیے کاریکرم چھل رہا ہے اس کے اندودان ہم نے پارش راہ مکمان تے اندسٹری والا دیپارٹمنٹ کا آج کے پروگرام نے اندسٹری کے لیے دس سال میں کیا کیا دیولپمنٹ ہوا ہے اور کسے ہم نے انٹرپنیرز کو بڑاوا دینا ہے تو اس بارے میں ہم نے ڈسکس ایدھر کرنی ہے اور تیلنگانہ گورنمنٹ کے کیا کیا سکیم ہے ان کو کیا کیا سبسیڈی ہے اس کے بارے میں ہم نے ایدھر بتائے تیلنگانہ فارمیشن ڈیس میں یہ ہفتے میں جو چل رہا ہے اس میں اندسٹریز کا بہت ساتھ رہا ہے تیم کیسی ارطاب اور کیلی تیلنگانہ اسمبلی حلقی قدباللہ پور سے تعلق رکھنے والے بی جے پی اور کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے رکنے اسمبلی کی پی وی وی کا نند کی موجود کی میں بی آرے سے پارٹی میں شمول تختیار کی رکنے اسمبلی کی پی وی وی کا نند نے ان کا پارٹی میں خیر مختم کیا انہوں نے ریاست کی دوسری جماعتوں کے قائدین بی آرے پارٹی کے جانب سے روبہ عمل لائے جانے والے فلاحی اسکیم سے متاثر ہو کر بی آرے میں شامل ہونے کی بات کی اس موقع پر سابق کانسلر کشن راؤ یوت صدر سمیش یادو اور دیگر بھی موجود تھے مرکز میں وزیراعظم نریندر موڈی کے اقتدار کے نو سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارتیہ جنتہ پارٹی ملک بھر میں مہاجن سمپرک ابھیان کے نام سے ایک آؤٹریچ پروگرام منقد کر رہی ہے جس کے تحت پارٹی کے سینئر رہنما مختلف حلقوں کے دورے کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ اور پارٹی کے سینئر لیڈر آمیت شاہ اس ماہ کی پندر تاریخ کو کھمم پارلیمیٹ حلقے کی پروگرام میں شرکت کریں گے بی جے پی ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا اس ماہ کی پچیس تاریخ کو ناغر کرنو لوگ صبح حلقے میں منقد ہونے والے پروگرامز میں شرکت کریں گے تلنگانہ پردیش کو انگریس کے صدر ریونت ریڈی نے الزام نگایا ہے کہ ریاستی حکومت نے خبائت کی خلاف فرسی کرتے ہوئے بی آرس راجع سبا کے رکن ہیٹیرو کے سربراہ پارتہ سارتی ریڈی کی سائی سندھو فانڈیشن کو زمین الات کی ہے ریونت ریڈی نے کہا کہ سی ایم کے سی آر ریاست میں زمینوں کو آمدنی کے وسائل کی طرح دیکھتے ہیں انہوں نے الزام آیت کیا کہ کسی آر نے کم ایک لاکھ کروڑ روپیے کی رقم لوٹ لی ہے انہوں نے تبصرہ کیا کہ جو بھی کہا کہ کسی آر کو جمہوجت کے تحفظ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس امتحان میں کیسرا کے علاقے میں قائم کیے گئے ایک امتحانی مرکز میں امتحان لکھنے والے بیانوے طلبہ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں نہ صرف ٹی ایس پی ایسی امتحانات میں بلکہ دیگر بورڈوں کے امتحانات میں بھی بے قائدگیاں ہوئی ہیں ایس آئی ٹی کے اہتداروں کا کہنا ہے کہ ڈی ای رمیش ٹی ایس پی ایسی امتحانات کے لیک ہونے میں ملوث تھا ویوینکٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آیا رمیش نے ٹی ایس پی ایسی پیپر لیک معاملے میں ملوث ہے اور یا ایس پی ڈی سی ایل کا پرچہ کرنے میں بھی ملوث ہیں اور اس کی وضاحت کرنے کی مانگ کی گئی ہے ریاست میں منقض دنے والے امتحانات کو پورا من طریقے سے منقض کرنے میں ناکام ہونے کا حکومت پر الزام لگایا گیا تلنگانہ کے وزیراعلا کے ایسی ای آر کی جانب سے خانہ پور منصفالشی کی ترقی کے لیے پچیس کروڑ کی منظوری دینے پر خانہ پور کے رکنے اسسملی ریکھنائک اور وی آر ایس پارچی کے قائدین کی جانب سے وزیراعلا کے ایسی ای آر کی تصویر کو دور سے نہلا گیا اس موقع پر اکنے اسسملی ریکھنائک نے رقم کی منظوری پر وزیراعلا سے زیادہ تشکر کیا جبکہ اس موقع پر وی آر ایس پارٹی کے کانسلرز بھی موجود نہیں تھے کانسلرز کے عدم موجود کی سیاسی بحث کا موضوع بن گئی ہے تلنگانہ کے زلی عادلباد کے اے آر ہٹ کوارٹر میں محکم پولیس کی جانب سے ایک پروگرام کا انقاد عمل ملائے گیا یہ پروگرام تلنگانہ کے دسویں جو میں تاسیس کی مناسبت سے رکھا گیا اس موقع پر شہر میں ایک ریالی نکالی گئی ریالی کا آغاز اکنے اسسملی جو گرامنہ نے جھنڈی دکھا کر کیا اس موقع پر زلہ کلیکٹر راہل راج ایس پی عدائی کمار ریڈی ایڈیشنل ایس پی سننیواز و دیگر بھی موجود تھے پولیس کی جانب سے نکالی گئی ریالی میں محکم پولیس کے مختلف زیادی شاہوں سے تعلق لکھنے والے پولیس افسران نے بھی شرکت کی ایسی بی کے اہدداروں نے تلنگانہ یونیورسٹی میں آج چھاپے مارے ہیں یہ چھاپے پچھلے کچھ عرصے سے یونیورسٹی میں ہونے والی بے قائدگیوں کے پس منظر میں کیے گئے ہیں ایسی بی کے اہدداروں نے یونیورسٹی میں فائلوں کی جانچ کی ہے یونیورسٹی میں غیر قارونی تقررات یا لیندین پائے جانے کے الزمات پر یہ کاروائی کی گئی ہے تلنگانہ کے بھدرادری کتا گڑم میں پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران تین ماہویسٹ کوریئر کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس ان کے قبض سے دھماکہ خیز اور دیگر اشیاء بھی ضبط کی ہیں ساؤزون ٹاسک فورس اور مغلپورا پولیس نے اپنی مشتری کا کاروائی کے ذریعے لال دروازے میں واقعی ایک مکان پر دھاوا ڈالتے ہوئے ملاور چودہ سفید قلاقند اور اچمیری قلاقند دودھ کا پاورڈر اور دیگر اشیاء کو بھی ضبط کیا اور اس کو معاینے کے لیے لیب کو روانہ کر دیا گیا ہے اہدداروں نے کہا کہ ملاور چودہ اشیاء تیار کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں اور آخر میں ہٹ لائنس پر ایک اور نظر جی ٹونٹی جراس کے مندوبین نے حیدرباد میں جنوم بیلی کا کیا دورہ جنوبی اشیاء کے سب سے بڑے جانوروں کے تجربات تحقیقی مرکز کا کیا مشاہدہ کیٹی آر نے کیا یادادری بھنگیر زلے کا دورہ ہینڈلوم مارڈن سیلز شو روم اور ٹوائس کا پارک کا کیا افتا دلنگانہ میں بی جے پی کا مہاجن سمپرگ بھیان پروگرام پندرہ کو کھمم میں آمید شاہ اور پچیس جون کناغر کرنول میں نڈہ کریں گے شرکت سائی سندھو فانڈیشن کو زمین الارٹ کرنے کا معاملہ ریونت ریڈی نے ریاستی حکومت پہ لگایا خوایت کی خلاف پر سیکھائے سا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بورٹین سنہرے تلنگانہ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی